نامدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے سلسلے میں ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ محاسبہ نفس ہے اپنے آپ کو چیک کرنا اپنا محاسبہ کرنا اپنا حساب کتاب کرنا تذکیہ نفس کی ضرورت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم خود سے کس قدر غافل ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمیں اس اکثریت ان لوگوں کی ہے یہ جو کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ ان کے اندر کچھ آدات یا رجحانات ایسے ہیں جو دینی اور اخلاقی لحاظ سے بہت قابل اعتراض ہیں اب اگر ہم میں سیرے سے کوئی نقص موجود ہی نہیں ہے تو پھر اصلاح کی تو کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی پھر تذکیہ نفس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تذکیہ نفس کا پھر کیا مطلب ہوا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اپنے نفس کا تذکیہ تو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس قدر عالی ظرف ہوں جن کا دل اتنا بڑا ہو جو اپنے آپ کو غلطکار سمجھ سکتے ہوں خود کو محسوس کر سکتے ہوں کہ جی ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی اور مجھ میں یہ برائیاں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اصلاح پسند بھی ہو کہ مجھے یہ صدارنی بھی ہیں برائی ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس انسان ہے برائی ہو سکتی ہے اب اپنے نقائض کو دور کر کے اور ان کی جگہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے مجھے کیا کوشش کرنا ہے برائیوں کو پاک کرنے کے لیے پھر کیا جد و جہد کرنا ہے وہ محاسبہ نفس ہے پہلے تو یہ ماننا کہ ہاں غلطی ہوتی ہے یہ ماننا کہ ہاں برائی ہے یہ ماننا کہ ہاں غلط رجحانات ہیں غلط میلانات ہیں پھر اس کے بعد اس بات کے لیے تیار ہونا کہ اب انہیں دور کرنا ہے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کوشش میں اتنے کامیاب ہونا ہے کہ ان برائیوں کی جگہ پر اچھائیاں لانی ہیں ان نیکیوں کی جگہ ان برائیوں کی جگہ پر نیکیاں کرنی ہیں اور ان نیکیوں کو بھی اس قدر آگے بڑھاوا دینا ہے کہ جسے اللہ قبول فرمالے درحقیقت اس قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فائدے دیتے ہیں فائدے پہنچاتے ہیں ورنہ جسے اپنی برائیاں سرے سے نظر ہی نہ آتی ہوں جو یہ سمجھتا ہی نہ ہو کہ وہ غلط ہے اسے یہ بتانے کا فائدہ ہی نہیں کہ کمزوری کو کیسے دور کیا جائے کردار کی کمزوری کو کیسے مٹایا جائے کردار کو بلند کیسے کیا جائے جسے پہلے سے یہ گمان ہو کہ وہ بہت بلند کردار ہے اس سے کسی قسم کی بہتری کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے جو پہلے سے پرفیکٹ ہے اسے مزید پرفیکشن کیسے دی جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا پہلے ہمیں خود کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اندر برائیاں محسوس ہوں اپنے آپ کو ذہنی طور سے چیک کر کر کے یہ احساس دلانا پڑے گا کہ ہم برے ہیں پھر اس کے بعد ان برائیوں کو دور کرنے کے انداز اختیار کرنے پڑیں گے ان کی اصلاح کے طریقے اپنانا پڑیں گے ایسی غلطیاں جن کا تعلق خیال میں خود اس سے نہیں ہے بلکہ معاشرے سے ہے دوسرے لوگوں سے ہے میڈیا سے ہے بڑوں سے ہے ان کو پھر اپنے آپ پر درست کروانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے عزیزانِ گرامی مسلمانوں کا علمیہ یہی ہے ہم لوگوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں اپنی نہیں لگتیں ہمیں دوسروں کی خوبیاں دوسروں کی نہیں لگتیں جب ہم غلطیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی ہوگی اس کی ہوگی معاشرے کی ہوگی ٹی وی کی ہوگی ریڈیو کی ہوگی دوستوں کی ہوگی محول کی ہوگی ہماری نہیں جب خوبیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے وہ کریڈٹ جیسے تیسے چھین لینا چاہتے ہیں بھلے وہ نیکی وہ خوبی ہم میں ہو ہی نہیں لہٰذا تذکیہ نفس کی عملی جدو جہد جہ ہوگی وہ محاسبہ نفس سے شروع ہوگی اس کی ابتدا ہی اسی بات سے ہوگی کہ ہم چیک کریں اور چیک کے بعد بیلنس کریں پہلے یہ دیکھیں کہ ہاں برائی ہے پھر یہ مانے کہ جی ہاں یہ برائی ہی ہے اور اس کے بعد اب چاہیں کہ اسے مٹایا جائے اسے دور کیا جائے اس کے طریقے اپنائیں اسے محاسبہ کہتے ہیں یعنی آپ اپنا حساب کتاب لیں کہ ہم میں کیا نقائص موجود ہے کن کن خوبیوں سے ہم تہی دامن ہیں ہمارے پاس کون کونسی خوبیاں ہونی چاہیے ہیں دنیا میں ایسی کونسی خوبیاں رائج ہیں جن کو بہت تعریفی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں جن سے ہم محروم ہیں اور کونسی ایسی ادائیں ہیں جو ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں بلا شبہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا جائے چاہے وہ جی ہی میں کیوں نہ ہو بلا شبہ یہ بھی ایک مشکل ہے بات کے ان غلطیوں کا اظہار کیا جائے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب اپنے جی میں ماننا مشکل ہے تو اظہار تو اور بھی مشکل ہے لیکن آخر یہی بات ان لوگوں کے لیے کیوں آسان ہو گئی جو دل سے اس بات کے خواہش مند تھے جو دل سے تذکیہ نفس چاہتے تھے تو محاسبہ نفس ان کے لیے اس قدر آسان کیوں تھا انہوں نے کیسے خود کو چیک کر لیا انہیں دین اور دنیا میں کیسے کامیابی مل گئی آخر وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی انسان تھے آپ صحابہ کرام کو لیجئے آپ ایمان لانے کے انداز دیکھئے آپ ہسٹری پڑھئے آپ صیرت پاک پڑھئے محاسبہ نفس کے بغیر تذکیہ نفس حاصل ہونا تو دور کی بات انسان ایک اچھا انسان بھی نہیں بننے پاتا نیک لوگوں کی زندگیوں میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے برزرگ تھے اسلاف تھے اسحاب تھے اسی دھن میں لگے رہتے تھے کہ اپنے نقائص اور غلطیوں سے زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کریں تاکہ اپنے نفس کو ان سے پاک کر سکے بلکہ اپنے ساتھیوں سے اپنے بڑوں سے اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس آ کر بیٹھو اور تنقید کرنے کی نیت سے بیٹھو جتنی دیر بیٹھو مجھ میں میری خامی دیکھتے رہو اور پھر مجھے بتا کر اٹھنا کہ تم نے جتنی دیر بات کی جتنی دیر معاملات کیے اس میں تم نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا اپنے تذکیہ نفس کے لیے اپنا محاسبہ نفس خود بھی کرتے تھے اپنے دوستوں کو بھی یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ تم ہماری برائیاں ڈھونڈو ہمیں دیکھو ہمیں بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بہترین مثال ہیں وہ اپنے نقائص سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس قدر خواہش مند رہتے تھے کہ ایک دن جب سلمان فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ان سے ملنے آئے تو یہ ان سے کہنے لگے کہ اے سلمان میری وہ باتیں جو تمہیں بری لگتی ہوں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ یہ بری ہیں اور ان کو بدل جانا چاہیے انہیں اچھویں میں بدل دینا چاہیے یا انہیں مٹا دینا چاہیے یا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مجھے سچ سچ بتاؤ حضرت سلمان نے کہا آپ مجھے اس سے معاف رکھئے آپ مجھے اس سے دور رکھئے مجھے یہ ڈیوٹی مت دیجئے مگر حضرت عمر نے بہت اسرار کیا کہنے لگے نہیں تمہیں یہ ڈیوٹی سر انجام دینا ہوگی تم مجھے بتاؤ گے حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دسترخان پر ایک وقت میں دو قسم کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کے پاس دو جوڑے ہیں ایک دن کا اور دوسرا شام کا چونکہ واقعتا یہ دونوں باتیں غلط تھی اس لئے حضرت عمر نے فرمایا کہ سلمان یہ دونوں باتیں تو نہیں ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں اچھا کچھ اور ہو تو بتاؤ اس پر حضرت سلمان نے ارز کیا کہ نہیں امیر المومنین ایسی اور کوئی بات بھی نہیں ہے حضرت عمر کے اس واقعے سے عزیزانِ گرامی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی خامیہ جاننے کا کس قدر شوق تھا فرمایا جو عیب سے واقف کر دے وہ دوست ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اصل دوست وہ ہے جو تمہارے سامنے تمہارے اوپر تنقید کرے تمہیں تمہاری خامیاں بتائیں حضرت عمر کے اس واقعے سے عزیزانِ گرامی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی خامیہ جاننے کا کس قدر شوق تھا فرمایا جو عیب سے واقف کر دے وہ دوست ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اصل دوست وہ ہے جو تمہارے سامنے تمہارے اوپر تنقید کرے تمہیں تمہاری خامیاں بتائیں اور پیٹھ پیچھے تمہارا دفاع کریں تمہیں دوسروں سے بچائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ کا دوست بن کر آپ کے نقائص دور کرے این ممکن ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی رائے کو زیادہ اچھی طرح سے قبول کریں جو ہمارے سامنے رہتے ہیں انہیں ہماری خوبیوں کا اور خامیوں کا علم ہوتا ہے ہم در حقیقت حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں ہمیں معلوم نہ ہو اور جو لوگ ہمیں بہت ساری خامیاں دیکھ رہے ہوں وہ ہمیں درست بھی کر سکتے ہوں وہ ہمارے دوست اور اپنے ہوں اور چاہنے والے ہوں تو ہمیں ان کے خلوص پر اگر شک نہیں ہوگا تو ہم ان کے کہنے سے بہت جلد خود کو درست کر لیں گے این ممکن ہو کہ ہم خود پسندی اور غرور نفس کے مرز کا شکار ہوں اور اپنا محاسبہ بھی کر رہے ہوں نظر نہ آ رہا ہو دوسرے بتائیں دوست بتائیں اپنے بتائیں تو سمجھ میں آ جائے یہی رہیے گا تھوڑے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں السلام علیکم عزیزانِ گرامی وہیں سے شروع کرتے ہیں اس میں کوئی ناممکن بات نہیں کہ ہمارے دل میں دنیاوی عزت و جاہ حاصل کرنے کی تمنا نہ ہو اور جب ظاہر اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے ہمیں یہ خواہش بے چین کیے رہتی ہے کہ ہماری اہمیت کو تسلیم کیا جائے بظاہر ہم اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن یہ خواہش رہتی ہے کہ قدردانی کی جائے لوگ بھی اس بات کو مانے کہ ہاں جی ہم اللہ کی راہ میں وقت دے رہے ہیں ہمیں خصوصی توجہ دی جائے یہ اسی چھپے ہوئے جذبے کے تحت ہوتا ہے جسے ہر سے جاہ کہتے ہیں ورنہ جس کا مقصد واقعی اللہ کی رضا ہو اسے اس بات کی خواہش کیوں ہوگی کہ اسے دوسرے اپریشیٹ کریں اگر اللہ تعالی نے آپ سے کام لینا ہے اور آپ کی نیت بھی اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے تو دوسروں کی تعریف کیوں چاہیے ہے یہ اندر کی خامیہ ہیں یہ اندر کا ہر سے جاہ ہے یہ اندر کی نمود و نمائش ہے جو کہیں چھپی بیٹھی ہے اور ہمیں اپنے بارے میں جانتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان اپنے گریبان میں مون ڈال کر جب جھانکتا ہے دیکھتا ہے اسے اپنی ساری کا خامیاں کو تاہیاں غلطیاں دکھ جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر کبھی کبھی وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہو تو اپنے مخلص دوستوں کے ذمہ یہ بات لگا دینی چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کی خامیاں بتائیں محاسبہ آپ کا کرنے میں آپ کا حساب کتاب کرنے میں آپ کا چیک انڈ بیلنس کرنے میں آپ کی مدد کریں یہ بلکل سچ ہے کہ ہم زودرنج ہیں خسیلے ہیں جھگڑالوں ہیں کبھی شکی ہیں کبھی بدگمان ہیں ذرا سی بات پر ہمارے تعلقات پر برا سر پڑ جاتا ہے ساتھیوں سے خراب ہو جاتے ہیں اور جس کا سارا الزام ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اس کی وجہ سے دوستی ختم ہوئی اس کی وجہ سے بات یہاں سے وہاں تک پہنچی یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے درحقیقت یہ سارا ہمارا انہی بری آداد کا نتیجہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بے سمجھ ہیں بے تدبیر ہیں کتابین ہیں جلدباز اور جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور جن معاملات کے بگڑ جانے کا الزام ہم اپنے سوا ہر ایک پر لگاتے ہیں وہ درحقیقت ہماری اپنی جلدبازی سے بگڑ جاتے ہیں یہ سب کچھ ممکن ہے اور اس سے بھی زیادہ اور بھی ممکن ہے آخر ہم انسان ہے اور انسان غلطکار ہے اسے ہر قسم کی غلطیوں کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ازلی دشمن لگا ہے جسے شیطان کہتے ہیں اور اس بات کے در پہ رہتا ہے کہ اس بشر کو دو زخمیں ڈال کر رہے جس بشر نے اسے جنت سے نکلوا کر چھوڑا ہے لہذا ہماری بھلائی اسی میں ہے عزیزانِ گرامی ہماری بھلائی صرف اسی میں ہے کہ اگر شیطان نے ہمارے نفس کے اندر خرابیاں پیدا کر دی ہیں تو ہم ان خرابیوں کو پہچان جائیں ہم انہیں جان جائیں ہم ان سے لڑنے سے پہلے ہم ان خرابیوں کو مٹانے سے پہلے ان سے واقفیت پیدا کریں جب اچھی طرح ان سے واقف ہو جائیں گے تو پھر جی ہی جی میں ان کا اعتراف بھی کرنے لگیں گے اور جب جی ہی جی میں اس کا اعتراف ہو جائے گا تو اس کی اصلاح کے لیے جد و جہد بھی کریں گے اور یہ اصلی جہاد ہوگا نہ کہ سیرے سے ان کے وجود کا ہی انکار کر دیں کہ ہمارے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں کوئی خامی ہے ہی نہیں اور انہی خامیوں کو انہی برائیوں کو بڑھاوا دیتے جائیں شیطان کے لیے اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی نہیں اس سے زیادہ خوشکن بات اور کوئی نہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ہماری خامیوں سے ہماری برائیوں سے واقف ہی نہ ہونے دے کہ معلوم کرنے کی ہی ضرورت نہیں اور اگر ہم انہیں معلوم کرنے میں لگ جائیں تو شیطان کی کوششیں زائے ہو جائیں گے شیطان ناکام ہو جائے گا ہماری اصلاح کے مواقع جو ہیں وہ بن جائیں گے اور دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں روایتی طور پر بہت مشکل سمجھا جاتا ہے مگر اصل میں وہ مشکل نہیں ہوتے بس سوچنے کا انداز ہوتا ہے جو انہیں مشکل بنا دیتا ہے اگر سوچ کا وہ انداز کسی طور بدل جائے تو وہی بڑے بڑے کام خوشگوار طریقے سے آسان ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر بعض لوگوں کی خود پسندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتے اپنے طرز عمل پر اپنی گفتگو پر اپنی کسی بات پر کسی کی تنقید سہ نہیں سکتے ان کے نزدیک عزت نفس اور غیرت کا مفہوم یہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں فخر اور غرور سے کام لیا جائے ان کے ساری اور آجزی ان کے پاس پھٹکنے بھی نہ پائے ایسے لوگوں کو اگر زندگی میں اپنی کسی غلطی پر معافی مانگنا پڑ جائے تو ان کے لئے موت سے کم نہیں ہوتا کیونکہ آجزی اور ان کے ساری تو آنی نہیں چاہیے یہ تو غیرت کے خلاف ہو گئی وہ اپنے بڑے سے بڑے دینی نقصان کو گوارہ کر لیتے ہیں لیکن معافی مانگنے کی زلط کو گوارہ نہیں کرتے معافی مانگنے ان کے نزدیک بہت بڑی زلط ہوتی ہے کیونکہ اس بات کا اطراف کرنا کہ ہاں جی یہ میری غلطی ہے پھر آجز بن کر اس غلطی پر اظہار افسوس کرنا پھر اظہار افسوس کرتے ہوئے شرمندہ ہونا پھر شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لینا یہ تو اتنی بڑی زلط ہے کہ کسی طرح بھی گوارہ نہیں اسی طرح اس کے برعکس وہ لوگ جن کے ذہن میں اپنا آپ اتنا بڑا نہیں ہوتا جو سمجھتے ہیں کہ ہم غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں ہم انسان ہیں وہ جھوٹی آن پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ معاف کروا لینا یہاں پر اس دنیا میں بہتر ہے یہاں پر سزا پا لینا بھی بہتر ہے اس بات سے کہ آخرت میں آپ ایک بہت بڑا امبار لے جائیں گناہوں کا قصوروں کا اور وہاں جا کر سزا پائیں تو وہ بڑے احرام سے معافی مانگ لیتے ہیں نہ انہیں معافی مانگنا بڑا لگتا ہے نہ برا لگتا ہے نہ انہیں معافی مانگتے ہوئے زلط کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سوچتے ہیں کہ غلطی کے اعتراف کر لینے سے وہ چھوٹے ہو جائیں گے بلکہ انہیں معافی مانگ لینے میں راحت ملتی ہے حضرت ابو بکر کا واقعہ اس زمن میں بہت بڑا واقعہ ہے ایک مرتبے انہوں نے یہ بات برملہ کسی مجمع میں کہی کہ میں آخرت کا حساب نہیں دینا چاہتا میں آخرت میں کسی کا دین اتار نہیں سکتا جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو اس دنیا میں یہیں پر مجھ سے لے لے کسی کے ساتھ میں نے اگر کوئی ظلم کیا ہو تو مجھے بتا دے میں آج اسے بدلہ دینے کو تیار ہوں تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آپ نے مجھے تھپڑ لگایا تھا آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو حضرت ابو بکر نے کہا تو تم مجھے معاف کر دو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا اب حضرت ابو بکر بہت پریشان ہوئے وہ گڑ گڑ آئے ان کے گھر بھی چلے گئے کچھ اصحاب کو بھی ساتھ لے گئے سفارش کے لئے وہ صحابی اینٹ گئے کہتے ہیں مجھ کوئی معافی نہیں ملے گی میں تو آخرت میں حساب لوں گا اب حضرت ابو بکر رونے لگے اور واپس آ گئے کہ دیکھئے تو میں آخرت میں اس کا کیسے حساب دوں گا بھائی تم مجھے تھپڑ لگا لو جیسے میں نے مارا تھا ویسے مار لو اچھا تم دو لگا لو وہ صحابی راضی نہ ہوئے حضرت ابو بکر کی اس پورے واقعے کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم نے میرے دوست کو اتنا دکھی کیا کہ وہ رونے لگے آخر ایسی کیا بات تھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں وہ صحابی رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو انہیں تب ہی معاف کر دیا تھا بات یہ نہیں تھی کہ میں انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے آپ کی ان کے ساتھ محبت کا علم تھا مجھے پتا تھا کہ میں تھوڑا سا انہیں ستاؤں گا تو آپ سے رہا نہیں جائے گا آپ میری گھر تشریف لے آئیں گے اور میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں آپ کی دعوت کر کے اپنے گھر کو یہ شرف دیتا کہ آپ تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرے دوست کو معاف کر دیا عزیزانِ گرامی اپنے نفس کا محاسبہ درحقیقت ایک طرز فکر ہے اگر انسان اپنی طرز فکر ایسی بنا لے کہ اسے لوگوں کی اچھی رائے سے بڑھ کر اپنا اچھا انجام چاہیے ہو تو پھر وہ اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے اور انہیں اپنے آپ سے بھی چھپانے کی بجائے اس بات کا خواہش مند ہو جائے گا کہ اسے اس کی برائیاں معلوم ہوں تاکہ وہ ان کی اصلاح کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکے اور اچھے انجام کی پرواہ اسے نیک نامی سے زیادہ ہوگی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں زیادہ اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے اس وقت تک فرشتے نہیں سرکیں گے جب تک کے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے انہیں کن کاموں میں لگایا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں پر کن کاموں میں سرف کیا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کن طریقوں سے گمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس بات کے بارے میں کہ جو علم اس نے حاصل کیا اسے کہاں تک عمل میں لائیا اس سے پہلے کے قیامت آ جائے جب ہم سے ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ضروری ہے کہ موجودہ زندگی میں ہم ہر روز اپنے آپ سے ان کے بارے میں خود حساب لینا شروع کر دیں خود ان کے بارے میں چیک کریں خود پھر ان کو بیلنس کریں تاکہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ محاسبہ کرنے کی عادت بڑھ جائے اور اللہ تعالی ہمارے معاملات آسان فرمائے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اپنے نفس کا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تم سے اس کا حساب لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب اسی پر آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب لیتا رہے گا میمون بن مہران نے فرمایا بندہ اس وقت تک پرہزگار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفس کا اس طرح حساب لے جس طرح اپنے شریک کا لیتا ہے کہ اس نے کھانا کہاں سے لیا اور لباس کہاں سے حاصل کیا اور حضرت علی کے اس قول کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ نفع میں رہا جس نے غفلت کی وہ گھاٹے میں رہا جو خدا سے ڈرہا وہ بے خوف ہو گیا سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اصل فوائد کا تب ہی پتا چلتا ہے جب انسان روزانہ بلا ناغہ محاسبہ کرتا رہے عزیزانِ گرامی صرف چند منٹ جب رات کو آپ بستر پر جائیں سونے لگیں سارے دن کا حساب اپنے آپ سے لے لیں یہی محاسبہ نفس انشاءاللہ تعالی چینج لے آئے گا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ